ٹرینسلیٹری موشن یعنی موشن یہ بات تو ہم جانتے ہیں کہ اگر ہم ابزرور ہوں ٹھیک ہے کسی چیز کسی باڈی کو ابزرف کریں اور وہ اپنے یعنی پوزیشن کو مسلسل چینج کر رہی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ وہ موشن میں ہے اور پھر فریم آف ریفرنس کا تو یہ کس میں بہت بڑا عمل دخل ہے اب میں یہ بات کرتا ہوں کہ چلے ہم فریم آف ریفرنس کو بھی سامنے رکھتے ہیں یعنی اگر میرے ایڈ گیٹ کی جو مارتیں ہیں بلڈنگز ہیں جو بھی مجھے یہاں پر پلانٹس نظر آ رہی ہیں یہ ایک طرح سے ہمارے پاس ہے اور اگر اس سسٹم میں میں کھڑا ہوں اور میرے سامنے جو ایک اوبجیکٹ ہے فرض کریں ایک اوبجیکٹ ہے جی یہاں پر میں ایک کوئی اوبجیکٹ بنا لیتا ہوں جی چلے یہ بلوک ہے ٹھیک ہے اور اس بلوک کو جو ہے وہ پوش کیا جا رہا ہے فورس کی مدد سے اس رائٹ سائٹ پہ اور یہ اپنی پوزیشن جو ہے وہ اس طرح سے موف کرتا ہوا بلوک جو ہے وہ اس پوزیشن پہ آ رہا ہے اب میں جو اس میں جو اس کی پوزیشن میں تبدیلی آ رہی ہے اس کو میں جو دیکھ رہا ہوں بسیکلی یہ موشن ہے لیکن اس میں میں نے دیکھا کہ یہ اس ٹائپ کا موشن ہے کہ اس بلوک کے جو چھوٹے چھوٹے پارٹیکل سے جن سے یہ مل کے بنا تھا ہم نے دیکھا کہ یہ تمام کی تمام موشن میں یعنی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی اس کا ایک پارٹ ایسا ہو جو کہ موشن میں نہ ہو تمام موشن میں تمام نے جیسے اگر فرض کریں یہ اس کا ایک پارٹیکل ہے تو یہ یہاں سے موو ہوتا ہوا اس جگہ پر جب نیو پوزیشن پہ آیا ہے اے پوائنٹ سے بی پوائنٹ پہ تو اس نے ایک ڈسٹنس کور کی اسی طرح اگر اس کا اس پارٹیکل کی میں بات کرتا ہوں تو یہ یہاں سے موو ہوتا ہوا یہ پارٹیکل یہاں پہ آیا یعنی اگر ان کا ڈسٹنس دیکھیں تو انہوں نے ایک جیسا ڈسٹنس کور کیا اور باڈی کی شیپ میں بھی کوئی تبدیلی نہیں آئی تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ جو ہمارے پاس موشن ہے یہ ترانسلیٹری موشن ہے اور یہ ایک سٹریٹ پاتھ میں ہے تو سٹریٹ پاتھ میں ہونے کی وجہ سے ہم اسے کہیں گے کہ یہ ایک لینئر موشن یعنی ترانسلیٹری موشن کے لیے جو ابجیکٹ ہے اس کے تمام پارٹیکلز کا موومنٹ ہونا لازمی ہے ان میں ایک ہی جیسی ڈائریکشن ہو تو یہاں پہ پھر لینئر جیسے ہم کہیں گے موشن اب اسی طرح ہم نے دیکھا کہ اگر ایک ابجیکٹ ہے جیسے فرض کریں یہ ایک میں پتھر ہی لے لیتا ہوں یہاں پر ٹھیک ہے اس کو میں دھاگے سے باندھ کر اپنے ہاتھ سے یہاں پہ یہ میرا فرض کریں ہینڈ ہے اور میں اس ابجیکٹ کو جو ہے وہ اس طرح سے جیسا کہ یہ ٹائٹ پوزیشن ہو یعنی سٹرنگ جس وقت بلکل ہم یہ کہتے ہیں کہ اس میں ایک تینشن کریئٹ ہوتی یعنی بلکل یہ اس میں کوئی جھکاؤ نہ ہو ٹھیک ہے اس طرح سے تناؤ جس میں تناؤ آ جائے اب اس طرح سے یہ جو ہمارے پاس ہے اس وقت اس پوزیشن پہ اگر میں اس ابجیکٹ کو اس سے اپنے گرد گھوماتا ہوں تو ہم دیکھیں گے کہ یہ ابجیکٹ جو ہے اس کے سارے کے سارے پارٹیکلز اس سے موشن میں آ جائیں گے ٹھیک ہے یعنی یہ اپنی جگہ تبدیل کر رہے ہیں اور یہ ان کا جو پاتھ ہے جس پاتھ کو اس نے فالو کیا یہ سٹریٹ پاتھ نہیں ہے یعنی اس کو میں کہوں گا کہ یہ سرکولر پاتھ ہے اور سرکولر پاتھ ہونے کی وجہ سے اس ٹائپ کا جو موشن ہے یہ بھی ٹرانسلیٹری موشن ہے لیکن اس کو ہم کہیں گے کہ یہ سرکولر موشن ہے جو کہ ٹرانسلیٹری موشن کی ایک ٹائپ میں آ جائے گا تو یہاں پہ سرکولر موشن اس طرح سے چونکہ اس میں بھی وہی ساری باتیں جو کہ اوپر ٹرانسلیٹری موشن میں ہوتی ہیں یہ ساری اگزیسٹ کرنی اس لئے ہم کہیں گے کہ یہ بھی ایک ٹرانسلیٹری موشن ہے پھر اس کے بعد اگر ہم اس طرح سے دیکھیں کہ اگر ہم اگر اینیمل کو سلیکٹ کرتے ہیں فرس کریں ایک بٹر فلای ہے اب بٹر فلای جو ہے اگر ہم اس کی مومنٹ کو دیکھیں آپ نے اکثر مشاہدہ کیا ہوگا کہ ان کی کوئی ریگولر مومنٹ نہیں ہوتی یعنی یہ بٹر فلای جو ہے یہ زگ زگ موشن کرتے ہیں ادھر سے ادھر ہوا میں اڑھ رہی ہیں اگر دیکھیں تو تھری ہیں جو کہ ہم اس کو ڈسکس کریں گے آپ سے فردر اب ان کا کوئی یعنی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ اگلے لمحے کس پوزیشن پہ ہوگی کہیں بھی موشن کر سکتے ہیں یا اسی طرح اگر گیس مالیکیولز کی میں بات کرتا ہے کونٹینر میں جو کہ رینڈملی مووو کر رہی ہوتے ہیں چونکہ ان کے درمیان جو فاصلہ ہوتا ہے مالیکیولز کی درمیان وہ کم ہوتا ہے فورسیز قوت قوت جو کہ ان کو آپس میں جکڑے رکھتی وہ کم ہونے کی وجہ سے تو یہ کہیں بھی مووو کر سکتے ہیں اس قسم کا جو موشن ہوتا ہے جس کے بارے میں آپ کوئی رائے نہ رکھیں لیکن اگر ہم دیکھیں اس پر observe کریں تو ہم نے بٹر فلای کوئی observe کیا یا ایک انسیکٹ ہے کوئی بھی انسیکٹ ہے فورس کریں آنٹ ہے ٹھیک ہے اسے چونٹی کہا جاتا ہے اب اس کا جو موشن ہے یہ بھی زمین پہ کہیں بھی چلتی چلتی مووو کر رہی ہوتی ہے تو اب یہ جو ہے اسے ہم کہتے ہیں رینڈم موشن یعنی جو کہ فری ہینڈ موشن ہم اسے کہہ سکتے ہیں تو یہ ہمیں پاس رینڈم اسے ہم کہیں گے جی رینڈم موشن ٹھیک ہے تو یا ارائگولر ارائگولر بھی بعض اوقات اس کو کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں کوئی ریگولیٹی نہیں ہے تو ارائگولر موشن بھی اسے کہا جاتا ہے اور یہ ٹرانسلیٹری موشن ہی کی ایک ٹائپ ہے چونکہ اس میں بھی وہ پورے کا پورا اوبجیک جو ہے جس کو ہم observe کریں وہ تمام کے تمام جو ہے وہ کہیں نہ کہیں موف کر رہا ہے اس کے کوئی بھی پارٹ سیپرٹ نہیں ہے تو یہ پھر ٹرانسلیٹری موشن ہی کی ایک اور ہمیں بس ٹائپ آ جاتی تو اس طرح ہم نے دیکھا کہ موشن موشن میں بھی ایک ٹائپ جو کہ ٹرانسلیٹری موشن تھی اس میں بھی ہم نے فردر اس کا انیلیسس کیا جب اس کو توڑ کے دیکھا تو ہمیں پتا چلا کہ اس میں بھی پھر ٹری ٹائپ کی فردر موشن جو ہیں وہ ایکزیسٹ کرتے ہیں ٹرانسلیٹری موشن